بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیجن کلاپ یوڈیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈو کے اندر بچے مرنے کی وجہ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دلحاظت ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کچھ دوستوں کے بچے انڈو میں ہی مر رہے ہیں دن پورے ہنے کے بعد بچے انڈو کے اندر ہی مر رہے ہیں تو پرشان مت ہوں یہ کئی بماری نہیں کچھ استاد اسے نر کی حرابی کچھ مادہ کی حرابی اور کچھ کیلشیم کی کمی یا زیادتی سے منصوب کرتے ہیں تو میرے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیلشیم کے زیادہ مقدار انڈے کا چھلکہ بے شک مضبوط ہوتا ہے مگر ایسا بھی نہیں کہ ٹوڑ نہ سکے اب وجہ اور حال کی طرف آتے ہیں کسریت میں پرندے انڈوں کے دن پورے ہنے پر اپنی نوک مار کر انڈوں کے چھلکے کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اور اپنے دن مکمل کیا ہوا بچہ اپنے جسم کو اکڑاتا ہے اور انڈے کو توڑ لیتا ہے کچھ پرندے جو دن پورے ہنے پر بھی انڈوں کو نوک نہیں مارتے ایسی صورتحال میں بچہ اپنے دن پورے کرنے پر اپنا جسم اکڑاتا ہے اگر چھلکہ ساتھ ہو تو وہ چٹہ کر ٹوٹ جاتا ہے انڈہ نہ ٹوٹ پانے کی وجہ نمی ہوتی ہے نمی انڈے کی چھلکے میں لچک پیدا کرتی ہے جب بچہ اپنا جسم اکڑاتا ہے تو چھلکہ بھی ساتھ لچک لے کر اس کے ٹوٹنے میں دشواری پیدا کرتا ہے جہاں صورت کی روشری نہ پہنچ سکے اور ٹھنڈہ کا احساس رہے وہاں نمی پیدا ہو جانا بڑی بات نہیں حبس کے موسم میں رتوبت پیدا ہوتی ہے جو اس وجہ کا بھی باعث بنتی ہے اس کے علاوہ ایام پورے ہنے پر پھرندے کا نہا کر گلہ جسم لے کر انڈے پر بیٹھ جانا بھی نمی کا باعث بنتا ہے اور یہ چیز سامنے آتی ہے دوستو پھرندے کو خوشک محول فرام کریں اگر نمی کا احساس ہو تو انڈو کا دیان لکھیں دن پورے ہنے پر خود انڈا کریک کر دیں یہ مسئلہ پیدا نہیں کرے گا اللہ آپ سب کا حامیوں نہ سکتے